چلے اب خبر وستار سے پتا دیوتر کاشی میں رکا ہے ریس کی آپریشن ہجل کے قارن اوگر مشین کے بلیٹ رکے ہیں اب ورٹیکل خدائی کی پرشاستہ نے تیاری کی ہے تو میں اتمنی چانکارے آپ تک پہنچانے جہاں ریس کی آپریشن لگتار چل رہا ہے لیکن بیچ میں تقنیقی خامی آ رہی ہے اور اب دیکھئے اوگر مشین کا بلیٹ ایک بار پھر سے رک چکا ہے اور ورٹیکل خدائی جو ہے اب کرنی شروع کر دی گئی ہے تو اوگر مشین کا بلیٹ رک گیا ہے اوگر مشین میں خرابی آئی ہے اور ایسے میں ورٹیکل خدائی ابھی ہونی شروع ہو چکی ہے تو میں اتمنی چانکارے آپ تک پہنچانے جہاں اس میں لگتار پریشانیاں نکل کے سامنے آ رہی ہیں اور ابھی تک جو مزدور ہیں وہ باہر نہیں آئے ہیں چودہ دن ہو چکے ہیں تقریباً ایسے میں سنگھش وہ اندر کر رہے ہیں یہ زندگیاں جو اندر پسیق ہوئی ہیں ان کو پریشاہ سے پوری کوشش کر رہا ہے اور اس لئے ہر مورچے پر تینا تمام ایجنسیاں نظر آ رہی ہے تو میں اتمنی چانکاری یہی ہے کہ یہ اوگر مشین میں ایک بار پھر سے خرابی آ چکی ہے بلیٹ جو ہے اس کا خراب ہو چکا ہے اوگر مشین کا بلیٹ جو ہے وہ رک چکا ہے اور پریشاہ سے لگتار کوشش کر رہی ہے صرف ساتھ سے آٹھ میٹر کے دوری بچی ہوئی ہے ابھی کینٹورہ جارہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں ابھی جیسی کام شروع ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب نہیں تو چب یہ اکتالیس زندگیاں باہر آ جائے گی لیکن بیچ میں یہ جو رکاوٹ پیدا ہو رہے اسے سمجھ نہیں آرہا اور کتنا وقت یہاں پر چل رہا ہے 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 کہ آخر کبھیں اکتالیس زندگیوں کو اس کنل کے بھی تا جو فسدنے کو باہر نکالا کرنے گا اس ریس کے ابھی آرہ میں جو پیسلے تیرہ دن ابھی تک سمجھ یہاں پر جیتے ہیں تیرہ دن اکتالیس زندگیوں کو باہر نکالنے کا نسی آفتا یہاں پر نہیں چل پایا ہے پچھلے دیو تیرہ دن اکتالی تیرہ دھن ji آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ سماس شکرہ 열� Resource شکر ہے یہاں پر چل آپ کی پچھل رہا ہے آرہ رہا ہے یہاں پر چل رہا ہے یہاں مخابت آرہ breve رہا ہے یہی تک علیٰہ س goza مجھے ریکس میں اسے اوپر چوتھی سے ہی ورٹیکل کی خدا یہاں پر ہونی ہے یعنی ورٹیکل کی جانی ہے جنر کے لیے یہاں کو مطین ہے وہ یہاں پر آتی چلیں سکھ جیسا نرز پر یہ کہتا ہے کہ کسی جسائی طرف ایک اور مطین جو ورٹیکل پر چلیں جو مطین ہے وہ یہاں پر پونکت ہی ہے اس کی تیاری اور سکتا ہے نیلی آرکھو اسے شکروں پر یہاں پر ننزل چیئے جاں پر کچھ پراغا جائے جیسا ہوں وہ تو کرتے ہو ربان بھی دکی سازت الان کا تہلی کیسی آسکر میں اچھنا پرا سازت کفاند صورت ہاگ سازت 크� 이یان کا اگل سوٹ آئند یعنی صورت کو مقام نہیں ملت بایا جسا نہیں ٹھے لاکھavier delivered شخص نے آسان کے بشتر دکی موسیقی 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 سمجھے کہ انسیلوں کو سمجھے کہ انسیلو نہیں ہوئی سات سے نو میٹر کی دوری بچی ہوئی ہے اور یہ نو میٹر کی دوری کہا یہ جارت کل شام ڈھلنے تک ہو جائے گی نو میٹر کی لئے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا نو گھنٹے نو دن کتنا اور دیکھیں سب سے پہلے تو آپ سلواتی دن کا آپ یہ بات سمجھ بھی کہ دیوالی کے سنے میں بارہ نومبر کو دیوالی کے دن کے ساتھا یہاں پر ہوا تھا اس کے بعد دیوالی کے ساتھا یہاں پر ہوا تھا تو سلواتی چلنگ میں لگ رہا ہے کہ سب کچھ جلدی یہاں پر ہو جائے گا کمپلیٹ کرنے جائے گا لیکن سی جیسے سمیں آگے بڑا چلوکیاں اس سے جانتا ان کے سامنے آنے لگی اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جس نو میٹر کو پاک کرنے کا دائرین کے ساتھ لگاتا پتہ سن کر رہا تھا اس نو میٹر کے دائرین کو پاک یہاں پر نیک کرنایا جنلنک مسئل کو دیوالی کے ساتھ کام دیا گیا تھا تین میٹر کے ساتھ دنگی یہاں پر ہو سکتی تھی یعنی جو لاس سیکنڈ پائی دھیجا جانا تھا وہ سی میٹر تر چلا گیا تھا لیکن اس میں بھی کہ سکتے ایک سے دو میٹر کا جو پائپ خلاف ہو چکا تھا لیکن اس میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ انسین پر آیا انسین پر آیا انسین پر آیا وہ وہاں پر نہیں نکل پایا یہ کوشس پتہ سن کی گئی ہے جنس کے بیان میں جنسے جنسے ان کی کوشس کی گئی ہے کہ ان جنگیوں کو پر سکر بہا نکالا جا سکے اور جو نو میٹر کا جو پیچ بچا ہوا اس پیچ کو جل سے جل پورا کیا جا سکے لیکن جس پرکہ سے مجال سیاں لوجک کے دور پیچ میں آ رہی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کل مجال سام سے جو مجال کام نہیں کر پائی گیا جو مجال ساگے نہیں بڑتا ہے تو اسے مجال سکتا ہے کہ وہ بات ہیں بہت بڑی ہیں اور ان سے پار پانے کے لئے کہہ سکتا ہے کہ اب جو رسکو جو بچے سے یہاں پر ہے وہ منظر جس میں نگر آ رہے ہیں لیکن آپ نے بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ رسکو ابھیان سے کام ہونا چاہیے تھا وہ آج بنا شروع نہیں ہو پایا جو بلکل آپ نظر بنائے رکھیے ہم پل پل کے اپڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے تب تب کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا چلے کبر میں آگے بڑھیں گے مافیا تیک سے جڑی ہوئی بڑی خبار ہے سپا نیتا پورو ایم لے پرویز احمد ٹنکی سے پوچھتاچ ہوئی ہے پولیس نے پرویز احمد ٹنکی سے کی ہے پوچھتاچ مافیا تیک کی بینامی سمپتیوں کو لے کر پوچھتاچ کی گئی ہے قریب تین گھنٹے تک پولیس نے پرویز سے پوچھتاچ کی ہے اور پوچھتاچ میں بہت نروس دیکھے ہیں ویدھائک پرویز سوطر کے حوالے سے یہ جانکاری ہے کہ ان کی نروسنس ساف طور پر جھلک رہی تھی قریب تین گھنٹے تک یہ پوچھتاچ ہوئی ہے پرویز ٹنکی سے پولیس نے پوچھتاچ کی ہے اور بتا دے یہ پوچھتاچ جو ہے وہ کافی دیر تک چلی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کافی نروس نظر آ رہے تھے پرویز تو سپا نیتا سے پوچھتاچ ہوئی ہے اور پوچھتاچ میں بہت نروس دیکھے پور ویدھائک سوطر کے حوالے سے جانکاری ہے تقریباً تین گھنٹے یہ پوچھتاچ ہوئی ہے اور بتا دے کہ مافیا آتیق سے جڑی ہوئی یہ اہم جانکاری ہے شویب رزویز سیدھے پریاغرات سے ماسر جو چکے ہیں شویب کہا یہ جا رہا ہے کہ تین گھنٹے تک پوچھتاچ ہوئی ہے کون کون سے ایسے سوال ہے جو ان کے سمجھ لکھی گئی ہے شویب رزویز سیدھے پریاغرات سے جو پوچھتاچ ہوئی ہے ایسے لکھوں پرنجا نسنے کے رسی کلی میں پروشتن کی ان کو پوچھتاچ کی گئے ان کو بلائے گئے تھا تمام سوال جو ان نے تیار کی ہوئی تھیں جن کے جواب ان سے سلاسی جا رہے تھے خاص طور سے چونکہ ادھیک احمد سے ان کا کس طرح سے جوڑا ہو رہا ہے بزنس میں ان کا کیا پارٹنسٹی پر رہی ہے کس جگہوں پر ان کا کسار سے کس طرح سے جن سکتے ہیں آپ کی کالمیل تھا ان طرح کی تمام جنگیوں کیجئے ہیں اس پر ایسے سکتے ہیں اس کی جواب سناس رہے تھے ان لوگوں سے نہ صرف پرلیسنگ کے اور لوگوں سے بھی پوچھتاچ ہونی ہے حالانکہ یہ ایک مہت پوچھتا جسی بھی ہو سکتے ہیں کہ سمالوالی پارٹی یہ پورے ملے رہے تھے ہیں اتھیک احمد کی قریبیں مانے جاتے رہے ہیں ان پر مقدمی بھی ہیں اتھیک احمد کے ساتھ جوڑا ہو رہا ہے اس کے چیزے رہی ہیں اس کے بعد اب اتھیک احمد 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 کی بینامی سمپسیتوں کو لگاتار کھانگار لے گئے کئی سروں کی سمپسیتوں کو پر کی جانتکی ہیں یا زمدود کی جانتکی ہیں ایسے میں لگاتار ان لوگوں کو ایک طرح سے کہہ سکتے گھیرم لیا جا رہا ہے جو اتھیک احمد سے کسی اتھیک طرح سے جوڑے رہے ہیں اور اس کے اس کالے جو کارنامے ہیں اس میں جو صحیح ہوگی رہے ہیں اور یہ کونچس ایک ویسیس ٹیم جو ہے پولیس کمیشنر رمی شرنہ نے یہاں پر بنائی ہے جو اکٹوپس کے نام سے پورے ملکن کو پورا کر رہی ہے وہ لگاتار تمام سورسز سے ان کو تک اچھا کر پس کے بعد پوشتات تنکیم کی کڑی میں یہ پرویس سنٹی ہیں جن کے لمبی پوشتات کی گئے ہیں تمام پہلوں ہیں جن کے سوال کے جواب اکٹوپس کے نکالنے کی کوئی تک کر رہے ہیں خاص طور پر اچھوڑ کے اور بینامی سمپتیاں کہاں پر ہیں کن طرح سے ان لوگوں کے سندکر میں ساری چیزے ہو رہی تھے یا ابھی جو بینامی سمپتیاں ہیں کن کے سندکر میں تلسلہ ابھی یہ ہو سکتا ہے اور دیکھنے کو ملے اس طرح کے کئی اور نام ہے جو اکٹوپس کے راڈار پر ہے اور وہ ان سے پوشتات تر سکتے ہیں شویف زیرو ٹولرنس کی نیتی کے تحت اب لگتار کارے ہو رہا ہے اور یہ سی بات سے پتا چل رہا ہے کہ مافیا اتنک سے جھوڑے بھی جتنے بھی شخص سامنے آ رہے ہیں سب سے ایک آئے کر کے پوشتات ہو رہی ہے بلکل نشی طور پر اگر ابھی پچھے پوشتینوں میں دیکھیں سائی ایسے لوگ ہیں جن سے پوشتات کی گئی تھی چاہے اس میں ابباد نام کا بیٹر تھا اس سے پوشتات یا اور بھی لوگ ہیں جن سے پوشتات کی گئی کیونکہ یہ بہت ہی ٹینکل آکٹوپسٹیم کام کر رہی ہے تمام سورچے سے وہ انپٹ اکھٹا کر رہی ہے اور اس سے بات پوشتات کر رہی ہے اسی کڑی میں فرنسن کی جانا پہچانا نام ہے یہاں سے بیٹھائے کر رہے ہیں سیردسٹری سیف سماجواری پارٹی سیف ایسے میں اب جب بلکل آگے دیکھنا ہوگا کیا کچھ کاروائی نکل کے سامنے آتی ہے شوئے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جہانگاریوں کے لئے اور سپا نیتا مکرش چنوازتف پر مقدمہ درج ہوا ہے آئے سے ادھک سمپتی کے معاملے میں کیس درج ہوا ہے دو سر سترہ ویدان سوات چناؤ کے دوران سپا میں ہوئے تھے شامل سرکار نے دوہسار اکیس میں ویجلنس جانچ کے آدیش دیئے تھے اور ویجلنس کی جانچ میں آروپ سہی پانے سے یہ کیس درج ہوا ہے سپا نیتا کے خلاب کیس درج ہوا ہے بتا دیں آئے سے ادھک سمپتی کے معاملے میں یہ کیس درج کیا گیا ہے سپا نیتا مکیش ترواتف پر مقدمہ درج ہوا ہے آئے سے ادھک سمپتی کے معاملے میں کیس درج ہوا ہے اور دوہسار سترہ ویدان سوات چناؤ کے دوران سپا میں شامل ہوئے تھے اس کے بعد سے ویجلنس جانچ کے آدیش دیئے گئے تھے اور اس کے بعد سے یہ کیس درج کیا گیا ہے تو آروپ سہی ثابت ہونے کے بعد یہ کاروائے کی گئی ہے کیس آروپ سہی ثابت ہونے کے بعد درج کیا گیا ہے سپا نیتا مکیش ترواتف پر مقدمہ درج ہوا ہے اہم جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں شبم پارٹے جارہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں شبم دیکھئے ویجلنس کی جانچ کے بعد آروپ پایا گیا اس کے بعد یہ کیس درج ہوا اور کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس مقدمہ درج کیا گیا تھا مقدمہ درج ہونے کے بعد لگاتار کہیں نہ کہیں کہا رہا تھا مکیش ترواتوں کی جو مسئلے ہیں بڑتیوی دکھائی رہے ہیں دکھائی پڑ رہی ہیں لگاتار دکھا جا سکتا ہے کہ ان کی آئے سے آدھیک کمپسی کے معاملے سامنے آئے سے اسی میں جب ویجلنس کی تیم نے جانچ کی جانچ میں جو ہے لگ بھگ جو ہے سات چیزی سے آدھیک جو ہے سمپتی جو ہے ان کی بڑھائی بڑھی بھی دکھائی تھی ہے جس میں سات طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے ان کی سمپتی ایک کروڑ بارہ لاغ کے آسپاس کی تھی اس کے بعد سرند جو ہے ان کی جو ہے ایک کروڑ اکتی لاغ کے آسپاس سمپتی جو ہے چیل سمپتی تھی وہ ہو گئی تھی اور لگاتار جو ہے دیکھا جا سکتا ہے جس طریق سے نرسم گھوٹالا ہوا تھا اس کو لے کر کے ان کی جو بھومیتا تھی وہ سامل آ رہی تھی کیونکہ اس نے آروپی بنایا گئے تھے اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر نو مقدمے درز ہیں لگاتار بیچنا ہو رہی تھی اور اسی میں یہ کھلاسے ہوئے ہیں اور اسی میں یہ کاروائی بھی دیکھی جا رہی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ کانگرس اس کو سوہ کر کے اس کے بعد 2017 میں جانسے ہوئے تھے اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد 21 میں جب یہ جانسے ہوئی تھی جانسے ہوئے تھے لگاتار کہیں کہ ان کی مسئلے بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہیں لگاتار کہا جا سکتا ہے کہ جو ان کے اوپر آروپ لگے تھے وہ کہیں نہ کہیں دیکھے جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ان کے اوپر چلرشن زمپرتی کے جو معاملے دیکھے گئے تھے ان کو لے کر کے جب اس کو لے کر کے اس کو لے کر اس کو لے کر کوئی بیان نکل کے سامنے آیا ہے ان کا جس طریقے سے این آئیزم گھوٹالا ہوا تھا بہت سچت ماملہ تھا اس میں لگ بھگ کئی لوگوں کو آروپی بنایا گیا تھا اس میں ان کو ابھی نام سامنے تھا موگیش سرواستو کا اس میں کہہ رہا سکتا ہے کہ ان کی پتنی کا بھی نام سامنے آیا تھا پوزہ سرواستو کا ان سبھی کو جانسے چل رہی تھی جانسے آدھار پر ویجلیر کی ٹیم الگ الگ جگہ پر جو ڈاگومنٹ تھی وہ خنگال لہی تھی اسٹاویز وہ خنگال لہی تھی اسی میں دیکھا گیا کہ جب سمپسی کی جانسے ہوگا آگے کیا کچھ نکل کے سامنے آتا بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاریوں کے لئے اور شریدرام نگری ایوڈیا میں راشترے سینئر تیران داجی پرتیوگیتہ دو ہزار تیس کا آئیوزن کیا گیا ہے بتا دیکھ کسی ایم یوگی کنردیش پر اس کارکرم کا آئیوزن کیا گیا ہے جس میں کیدوی منتری ارجن مونڈا بھی شامل ہوئے ہیں دراصل دو ہزار چوبیس میں رام مندر بنے جا رہا ہے اور تیران داجی کا گیم بھگوان رام سے جڑا ہوا ہے آپ جتنے بھی بھگوان رام کے چترے دیکھتے ہوں گے ان میں ان کے کندھوں پر دھنوش لٹکتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہوگا ایک خیلی نئی ایک ودیا ہے اس پرتیوگیتا میں دیش بھر سے چار سو اٹھائیس پروش کھلاری اور تین سو آر تیس مہیلہ کھلاری حصہ لے رہی ہیں اس کارکرم کا ایوشن ایوڈیا کے داشت کے انٹر کالیج کی میدان میں کیا گیا ہے تو آرچن منڈا موجود ہیں اور سی ایم کیونکہ آدھے تینات کے نردیش پہ رام نگری میں آئیوشن کیا گیا ہے تو فیلال کے لئے بلیٹر میں اتنا ہی خبر لگتار جائیے دیکھتے رہی جائے وائس موسیقی